تو سواگے تو تمہارے ایک برین ڈو ویڈیو میں جہاں پر ہم کھیلنے والے ہیں آج ایک بار پھر سے جی ٹی اے فائیو تو تمہیں یاد ہوگا کہ لاسٹ اپیسوڈ میں ہماری زندگی کافی مسکا ہو گئی تھی کیونکہ ہم نے خود کے بزنس کے لیے ایک شو روم خریدا اپنا گھر انویشن پر لگایا اور سب مست چلا تھا ہم ٹرور کے ساتھ اپنا بزنس کرنا لے تھے لیکن اس کے بعد مجھے ایک انون کالر کی کال ہے اور اس نے مجھے بتایا کہ اس نے میری فائملی کو کٹناپ کر لیا ہے اور وہ انہیں تب ہی چھوڑے گا جب میں ماروں گا لاسٹ اپس کے پریسیڈنٹ کو اب وہاں سے سین گڑ بڑھو گئے کیونکہ میں گیا پریسیڈنٹ کو مار دی کیونکہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا مجھے اپنی فائملی بجانی تھی لیکن پریسیڈنٹ مرا نہیں کیونکہ میرا نشانہ چھوک گیا اور اب وہ چاہتا ہے کہ میں دوبارہ سے پریسیڈنٹ کو ماروں کیونکہ وہ میری وجہ سے بچ گیا مطلب میری وجہ سے کیا بچ گیا ہاں میری وجہ سے ہی بچ گیا لیکن سین یہ ہے کہ پریسیڈنٹ کی سیکیورٹی اب پہلے سے دس گناہ زیادہ بڑھ گئی ہے اور اسے مارنا اب لگ بھگ ناممکن ہو گیا ویسے لاسٹر نے مجھے کہا ہے کہ وہ مجھے کوئی پلان بنا کر دے گا ویسے بھی آج کا سین نہیں ہے سین کل کا ہے اور میرے پیچھے کافی پولیس پڑھ رکھی ہے فیلال یہاں پر تو میں نارمل گھوم سکتا ہوں کیونکہ یہاں نارمل پبلک ہے لیکن جب میں روڈ پر جاتا ہوں تو مجھے ماسک لگا کر ہی جانا پڑتا ہے کیونکہ پولیس میرا چہرہ پہچان چکی ہے ماہ کل فیمس ہو چکا ہے پریسیڈنٹ کو مار دے گا جات سے لیکن لاسین یہ ہے کہ مجھے دو دو ٹکے کی گاڑیاں بھی لوٹ نہیں پڑ رہے ہیں آج کل کیونکہ میری لاسٹ بھگاٹی بولیڈے فٹ چکی ہے اور میری اچھ دوار وہ بلاسٹ نہیں ہوئی تھی فلال لیکن اسے کہیں پولیس نے چھپا کے رکھا ہوگا پولیس سٹیشن میں ہی کہیں ہوں گی لیکن کوئی دکتہ نہیں میں فٹک سے اپنی اس کھٹارہ میں بیٹھتا ہوں یہ نہیں میری بھگل والی کھٹارہ ہے یہ میری ہو بھائی صاحب یہ کس کی گاڑی ہے فلال چھوڑو جس کی بھی گاڑی میں کیا ہی کروں کیا فائدہ پولیس میرے پیچھے لیکن ایک سکیٹ پولیس تو میرے پیچھے ویسے بھی پل رکھئے تو میں ایک کام کرتا ہوں میں فٹک سے اسے بھی چھوڑائی لیتا ہوں ویسے بھی پولیس مجھے ڈھونڈ ہی رہی ہے اور ایک کا مجھے اور بھی کرنا ہے میں ماسک پہن لیتا ہوں کیونکہ اگر میں بینہ ماسک کے نکلا تو پولیس میرا مو پھار دے گی اور کچھ بھی کہو یہ گاڑی چل بہت مسکہ رہی ہے فلال میں ایک کام کرتا ہوں میں ایسے تھوڑا اپگریڈ کروا لیتا ہوں تو میں کام کرتا ہوں ہم چلتے ہیں تو ہم چلتے ہیں لاؤس سینٹوس کسٹمز اور وہاں پہ میں ایسے تھوڑا سا موڈیفیکیشن کروا لیتا ہوں کیونکہ ویسے بھی کسی اور کی گاڑی اور اس کا میں تھوڑا کلر وغیرے چینج کرالوں گا تو یہ پہچان میں نہیں آئے گی اور میں ایسے رکھ سکتا ہوں فلال میں نے ماسک پہن رکھا ہے تو ابھی سین گڑ بڑ نہیں ہو لی مجھے کوئی بھی پولیس والا پہچانے کا ویسے ماسک دیکھ کے بھی تھوڑا تو شک بنتا ہے لیکن میں جا رہا ہوں گھر پر فلال تو سونے کے لیے کیونکہ میں اب دو دن دو تین دن سے سویا نہیں ہوں ہاں تو میں کہا رہا تھا میں دو تین دن سے سویا نہیں ہوں کیونکہ جب سے میں نے پریزیڈنٹ کو مارنے کی کوشش کی ہے اس کے بعد سے میرے پوچھے پولیس پڑی ہے میں ادھر ادھر بھاگے جا رہا ہوں میں اپنے گھر بھی نہیں گیا دو تین دن سے لیکن آج جو بھی ہو جو بھی سینوں میں جا رہا ہوں اپنے گھر ویسے بھی مجھے رینویشن والوں کا فون آیا تھا کہ انہوں نے میرا کام کر دیا تو آل رائٹ کیا سینوں گیا پیچھے ویسے تو میں خود ایک راوبر ہوں لیکن کسی نے مجھ سے مدد مانگی تو بھائی یار کیوں بڑی بڑی چیجے بڑی بڑی لوگوں کو لوٹو یار کیا سین ہے کسی بڑھیا کو لوٹو گے تو کیا سین میں نہیں چاہ رہا ہوں برو میرا مود ویسے بھی خراب ہے میں نہیں چاہ رہا تھے یہ سب کرنا چپ چاہ میرے کو بڑیہ کا سامان دے دے بھائی بڑیہ جوان جو بھی ہے میں نہیں چاہ رہا بھائی میں تیرے کو مار دوں سامان دے بڑیہ کا چل بھائیان سب مجھے لگا میری گاہ بھی کسی نے چھوڑا لی فلال میں ایسے بیٹھتا ہوں اور جو بھی لیڈیس اس کا سامان دے دیتا ہوں میرا مود ویسے بھی نہیں سی ہے لوگ اور یہ سب کام کر کے میرے دیماغ کی ایسی تیسی کر رکھے ہیں لوٹو جی آپ کا سامان چلو کو بڑیہوں کی مدد ویسے بھی کر دیتا ہوں ٹنشل کی بات نہیں ہے میں سوچ رہا ہوں کہ گھر ہونے سے پہلے تھوڑا لاؤ سینٹوس کسٹم سی ہو لیتے ہیں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میکل تو فیمس ہے اس کا گھر بھی فیمس ہو جائے کیونکہ اگر یہ چوری کی گاڑی میرے گھر میں برامد ہوئی تو دکتیں اور بڑھ جائیں گے فلال میں اس کا اگر اس میں کوئی جی پیس وغیرہ ہے تو اسے نکلوا دیتا ہوں باقی سے تھوڑا اس کا کلر وغیرہ تھوڑا چینج کرا دیتے ہیں تاکہ اس پر کسی کا شک نہ جائے اور بھائی صاحب یہ کونسی گاڑی ہے فلال یہ بھی کافی تگڑی گاڑی اور کافی تگڑی موڈیفائی ہو رکھے فلال میں بھی اپنی گاڑی تھوڑی موڈیفیکیشن کروا ہی لیتا ہوں اور جو تھوڑا بہت ٹوٹا بگیرہ وہ بھی ریپیئر کروا ہی لیں گے آلائٹ تو بھی آرمڈ کر دو اسے پوری بریک اس کے ریس والے کر دو بمپر فرنٹ بمپر آلائٹ تو یہی کروا لیتے ہیں فرنٹ بمپر میں اسے اس میں ہوا کیا اور ریئر بمپر میں یہ ہی کرواتے ہیں ریئر بمپر اسے ہیڈن رکھتے ہیں ہیڈن شاکس انجن ہم پورا اپگریڈ کروا لیں گے ہورن بس یہ ہی رکھ لیتے ہیں آلائٹ کو دیکھ کر دیں لائٹس ہیڈ لائٹ آلائٹ لائیوری میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں تو دیکھتے ہیں کیا کیا ہو سکتا لائیوری آلائٹ یہ کافی تگڑی دکھ رہی ہے تو میں یہی کرانے والا ہوں لال پلیٹس بلو کراتے ہیں اس کے ساتھ میچ کرے گی اور اسپریز پرائیمک آلائٹ تو ہم نے اپنی گاڑی کو پوری طرح سے موڈیفیق کروا لیا اور یہ کیا ہی دکھ رہی ہے فلال اسے میں گھرتا ہوں گھر پہ پارک اور میں چلتا ہوں سونے کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا مجھے کل پریسیڈنٹ کی ہتیا کرنی ہے تاکہ وہ بندہ میری فیملی کو چھوڑ دے لال تو ابھی ہم فٹا فٹ چلتے ہیں شیٹ لال ابھی ہم فٹا فٹ چلتے ہیں اپنے گھر اور سوتے ہیں آلائٹ تو ہم پاؤں چکے ہیں اپنے گھر اور بس ہمیں لینا ہے آگے سے ایک رائٹ اور دن ہم اپنے گھر کے اندر ہوں گے بھائی کیوں کیوں کرتا ہوں میں ارکتیک جب مجھ سے نہیں سملتی ہیں اور اسے لوگ کر کے میں چلا سونے اور اب یہ میں ماسک کھٹا دیتا ہوں اس ماسک کی آپ کو یہ ضرورت نہیں ہم اپنے گھر کے اندر ہیں ہو بھائی صاحب انہوں نے تو مرے پورا گھر ہی چینج کر دیا فیلال ابھی سب کا ٹائم نہیں ہے میں جا رہا ہوں سونے اور ان کی پیمنٹ میں کل کر دوں گا ان کی پیمنٹ مجھے کل ہی کر دیا فیلال ابھی سوتے ہیں اور دیکھتے ہیں صبح میں کیا کرنا ہے بسے آلائٹ گائز تو میں ابھی اٹھ چکا ہوں اور صبح کے دو بج رہے ہیں اور میں اس رہے اتنی رات میں اس لئے اٹھاؤں کیونکہ ابھی ابھی مجھے لسٹر کی کال آئیتے ہیں اور اس نے امینڈا کا نمبر ٹریس کر لیا ہے اور امینڈا اور چیمی ٹریسی تینوں لاؤس اینڈ ٹاؤس میں ہیں مدب فیلال ان کا نمبر تو لاؤس اینڈ ٹاؤس میں ہی ہے تو لسٹر مجھے کہہ رہا کہ میں تھوڑی دیر رکھوں اور وہ مجھے ایگزیکٹ لوکیشن بتائے گا کہ امینڈا کا ایگزیکٹ فون اس سمیہ کہاں پر ہے تاکہ ہم اسے بجا سکے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان جنہوں نے اسے کرنیپ کیا انہوں نے امینڈا کا نمبر آن کے لیا ہو یا پھر امینڈا نے ہی اپنا نمبر آن کر دیا اور چپ کے اسے میرے کو کوئی ایڈیا نہیں کیا سی نہیں اور وہ وہاں پر ہیں یا پھر نہیں فیلال کچھ بھی کار اور انہوں نے بھائی میرا گھر پورا لگزری کر دیا ہے لگی نہیں رہ کی مائیکل کا گھر ہے اور یہاں پر تاج مہل کی بھی فوٹو ہے فیلال میں امید ہی کر سکتا ہوں کہ وہ یہاں پر ہو اور میں اس گاڑی سے جانے والا تھا لیکن ابھی مجھے یاد ہے کہ وہاں پر تین لوگ ہیں مجھے تین لوگوں کو بیٹھا کے لانا ہے تو مجھے اپنی گھٹیا بیکار گار میں ہی چلنا پڑے گا میں سوچھ رہا ہوں بھی تھوڑا موڈیفائی کروا لیتے ہیں بھائی لاؤس کسٹم سے خیرلیس طرح کہہ رہا ہمارے پاس ایک یہی امید ہے اگر ایمنڈا کا جنبر جہاں پر ہے اگر ایمنڈا بھی وہی پر ہوئی تو تو سین صحیح ہے ورنہ سوپے پریسیڈنٹ کا کام تمام کرنا پڑے گا اس کے سواں ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے فیلال ہم چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہاں یہ گاڑی کتنی پیاری ہے لیکن مجھے ایسی گاڑی بھائی صاحب یہ یہ ایک منٹ میں اپنی گاری گجرہ یہاں پہ پاک کرتا ہوں اور میں یہ گاری چھڑانے والا ہوں کیونکہ یہ چار لوگوں کے لیے ہے پلس یہ مجھے تھوڑی سولیڈ دیکھ رہا اور اسے ہم کرا لیتے ہیں موڈیفائی لاؤس کسٹم سے بس کوئی کوئی دیکھے نہ کوئی دیکھے نہ پلیز 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 سم فٹا فٹ چلتے ہیں لاؤس کسٹم اسے تھوڑا اپگریڈ کرواتے ہیں اسے تھوڑا آرمرڈ کرواتے ہیں دن ہم اسی میں بیٹھا کے لے آئیں گے اپنی فیملی کو اپنے گھر اس کا مجھے اسے آرمرڈ کرانا ہے مجھے اس کے بریکس تھوڑے سہی کروا دینے ہیں ٹھیک ہے مجھے اس کا انجن پور اپگریڈ کرانا ہے بمپر وغیرہ سے میرے کو کوئی لینا دینا نہیں ریسپری کروا لیتے ہیں تاکہ کوئی ہمیں پکر ہاں بس بلیک کر دے کوئی دکت نہیں میرے کو کوئی فرق نہیں پڑا تو کیا کر رہا ہے اس گاڑی کے ساتھ سسپنشن میرے کو کوئی دکت نہیں ٹربو لگوا لیتے ہیں ٹربو لگوا لیتے ہیں ٹربو ٹرانس میشن اور ویلز وینڈو سے میرے کو کوئی لینا دے ویلز 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 بولٹ روف ہو چکتی گیا تار سموک ٹرائر انمنٹ بولٹ پروف کرنا مجھے بس 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 مجھے اور کچھ نہیں چاہیے تھانکس تھانکی لاؤس کسٹم والے بھائیا میرے کو نکال دو بس اب دیکھتے ہیں لسٹرہ میں کب تک اس کی ایکزیکٹ لوکیشن بھیجتا ہے اللہ میں نے گاڑی تو اپنی کم سے کم اتنی تو کروا ہی لی کہ یہ ڈھنگ سے بھاگے فلال اس کی رفتار اور پکا وغیرہ تھوڑا تو بڑھ گیا ہے لیکن ایک سیڈن کتنی بھاگے گی میں سوپر کار چلاتا ہوں دن بر تو سیڈن کا کیا ہی چین دیکھیں آرائیٹ گائز لسٹر نے مجھے وہاں کی لوکیشن بھیج دیا اور اس کے وہ پولیس ٹیشن کے پاس کہیں ہیں بطاق انہوں نے اسے کڑناپ کر کے پولیس ٹیشن کے پاس رکھا ہے فلال ہم دیکھتے ہیں کیا اگر وہ وہاں پر ہے یا پھر نہیں یا پھر وہاں پر کوئی اس کا کیول فون استعمال کر رہا ہے فلال اگر مجھے اس کا جو بندہ فون استعمال کر رہا ہے کہ وہاں مجھے تب بھی ہمارے آدھے سین تو شارٹ ہو جائیں گے بس کوئی اس کا فون چورا کرنا چلا رہا ہوں بھائی یہ کیا کر رہا ہے ایک تو میرا موڈ ویسے ہی خراب ہے اوپر سے تم لوگ یہ حرکتیں کر رہا ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک ہو گیا اسے میں لوگ کر دیتا ہوں نہیں تو دیکھ رہا کتنے دن دہاڑے چوریاں ہو رہی چھوٹے چھوٹے لانڈے ہاتھوں میں بندوک لے کر عورتوں کو روب کر رہا ہے اس کے چکر میں میں نے ایک آدمی پورا نپٹا دیا بس میں اتنا ہی جنٹل من ہوں فلال ان سب پہ میں کہاں ٹائم ویسٹ کر رہا مجھے اپنی فیملی بچانی ہو میں دوسروں کو بچا رہا ہوں ابھی بہت ٹائم چھٹ میں نے لوگ کر رکھی نا زیادہ ٹائم وہی بچا ہے آئی ٹھنک صبح کے پانچ ماس تو بجی رہوں گے آرائٹ تو چھے بچ چکے ہیں مجھے آٹھ بجے پریسیڈنٹ کو نپٹان ہے بس میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس ماتر دو گھنٹے بچے ہیں یا تو میں احمیدہ کو بچا لوں یا پھر میں پریسیڈنٹ کو مار دوں تو ہم فٹا فٹ چلتے ہیں احمیدہ کی لوگیشن پر اور دیکھتے ہیں وہ کہاں ہیں خلال وہ زیادہ دور نہیں ہے میں پہنچنے ہی والا ہوں آگے سے مجھے بس ایک رائٹ لینا ہے اور ہم پہنچ گئے آلوائٹ تو مجھے لسٹر نے یہی کہیں کہ لوگیشن بھیجی ہے پتہ نہیں وہ کہاں ہو سکتا آلوائٹ آلوائٹ مجھے دکھا مجھے دکھا میں سمجھ گئے وہ کہاں ہے وہ دیکھو تمہیں دو بلاس گینگ کے بندے دکھ رہا ہوں گے اور میں لکھ کے دے سکتا ہوں وہ لوگ یہی ہیں جب رہا میں کور لے لیتا ہوں ویسے بھی آج میں اپنا آرمر پہن کے نئے ہوں تو مجھے تمیز سے کھیلنا ہوگا بھائی میرے کو میری پسٹل میں سپریسر ہے میں شیٹ بھائی سب اس نے گولی چلا دی اس نے گولی چلا دی سپریسر ہے اندر اندر کوئی ہے کیا اوہ بھائی سا پاہر سے کوئی نہیں دکھاتا یہ کیا بھائی نسے میں پڑا ہے کیا شیٹ 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 تمہاری ایسی کی تیسی بیٹا تم بس ایمینڈا ہو یہی پر ان سب کو کس نے مار دیا بھائی لال میرے کو کوئی لینا دینا نہیں ہے میں فٹا فٹ چلتا ہوں اور یہاں سے ایسے جاننا مجھے نہیں لگتا صحیح ہوگا تو میں کام کرتا ہوں نیچے گرینڈ اند فکتا ہوں مجھے لگتا ہوں اگر نیچے کوئی ہوگا تو مر گیا ہوگا اور میرے پیچھے پولیس بھی پڑ چکی ہے مجھے پولیس سے بھی بچنا ہے مجھے اور یہ بلاس گنگ کے بندے ہیں اور ایک دیکھا میں نے کہا نیچے پک کا کوئی نہ کوئی تو ہو گئی شیٹ بھائی اپنی نسے میں یہ تو ہزائٹ ادھر تو کوئی نہیں ہے اور ادھار ایک بندہ تھا تو ہو سکتا ہے شیٹ اور ان میں سے ایک ایک مر گیا ہے فیلال ایک کو میکنے آپ کر لوں گا اور یہ دیکھو یہ رہے اور بچاروں کا کیا حال کر دیا ہے فیلال یہ اس بندے کو میں کڈنیپ کر لوں گا ابھی یہ نشے میں ہیں لیکن یہ میرے بہت کام آگا لیکن یہ کام ابھی نہیں ہونے والا کیونکہ پہلے میں انہیں لے کر نکلتا ہوں تو میں انہیں کہتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ چلیں اور بچاری کی کیا حالت ہوگی ایمینڈ اور جی میٹریسی کی آرائٹ تو میں تینوں کو لے کر باہر آ چکا ہوں اپنی کار کے پاس اور بلاز گئیں کہ سارے بندوں کو نفٹا دیا ہے سوائے ایک کے جو ابھی نشے میں ہے جسے بعد میں ہم لے جا کر اس کی اچھے سے تڑھائی کریں گے اور فیلال میں لیسنر سے کہہ دوں گا کہ وہ اسے یہاں سے اٹھوا لے تم لوگ فٹا فٹ گاڑی پہ بیٹھو بھائی صاحب اور بھائی اس کو دیکھو جی میں وہ کتنی جلدی بیٹھ گیا آگے خیر اب سمئے ہے اپنے پریبار کو واپس سے گھر لے کے جانے گا اور میں انہیں یہاں نہیں رکھوں گا کیونکہ اگر میں انہیں یہاں رکھا تو بہت سین ہو سکتے ہیں کیونکہ جب وہ انہیں ائرپورٹ سے اٹھا سکتے ہیں تو تم لوگ سمجھ سکتے ہیں وہ انہیں کہیں سے بھی کرنیپ کر سکتے ہیں فیلال ابھی تو انہیں گھری لے کے جانا پڑے گا اور میں لسٹر سے کہہ کے کچھ سیکیورٹی کا بھی انتظام کروا دوں گا ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ میں لسٹر سے کہہ کے کچھ سیکیورٹی کا بھی انتظام کروا دوں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا جب تک یہ لوگ یہاں پر ہیں انہیں کسی طرح کا بھی خطرہ ہو اور میں انہیں سیکیورٹی کے ساتھ ہی بھیجوں گا فیلال اس کے بعد میں انہیں لائبرٹی سٹی وغیرہ بھیج دوں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا یہ یہاں پر خطرے میں رہے ہیں جب تک میں یہ سارے سینج شوٹ نہیں کر لیتا اور میں پتہ نہیں کر لیتا کہ یہ سب حرکت کس کی ہے پلال میں اپنی فاملی کو گھر پہ لے آہا ہوں تو میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ اس کے لیے ایک newspaper کیونک مین sixty میں Landesکو رہے ہیں جب تاہمین ا Sicالی بیٹھے 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 ! ہاں تو میں کہہ رہا تھا پارٹی کا تو میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ ہمیں ایک چھوٹی سی پارٹی رکھ لیں آلائٹ یہ گاڑی کو میں سوچتا رہا ہوں کہ فیلال میں اسے گھر کے اندر ہی پاک کر دیتا ہوں بعد میں اسے ہم کہیں ڈم کروا دیں گے آلائٹ تو چلو فٹا فٹا تم لوگ گھر میں آجو بھئیہ سین گڑھ بڑ چلنا ہے پولیس بھی میرے پیچھے پل رکھے اور مجھے انہیں سب سین بتانا پڑے گا کیونکہ میں نے کیسے پریسیڈنٹ کو مارنے گیا آلائٹ تو فائنلی یہ لوگ آ چکے ہیں اور میں نے کہہ دیتا ہوں کہ لوگ کافی ویسے آرامی کر رہے تھے وہاں پر بھی لیکن میں نے کہہ دیتا ہوں کہ یہ لوگ آرام کریں اور میں آجاتا ہوں لستر سے بات کرنے کیونکہ مجھے وہاں سے اس بندے کو کھٹنیپ کروا کے اس کی اچھے سے توڑائی کروانی ہے تاکہ ہمیں پتا چلے کی ویسے وہ بندہ بلاز گینگ کا ہے لیکن بلاز گینگ والوں کے دن اندر اتنی حمد نہیں کہ وہ مایکل کی فیملی کو اٹھا سکیں تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی دیکھتے ہیں آگے کیا سین ہوتا ہے کیا ہماری فیملی یہاں پر سیو رہ پائے گی ہمیں انہیں کہیں اور بھیجنا پڑے گا اور کیا وہ بلاز گینگ کا بندہ کچھ بتائے گا یا پھر نہیں یہ سب دیکھیں گے ہم اگلی ویڈیو میں تو اگر یہ ویڈیو پسند نہیں ہو تو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور بائی بائی